ہیدرباد کے ایڈیشنیل سی پی ڈی ایس چوہان نے میڈیا اور عوام سے امن کی برقراری کے لیے تاؤن کی اپیل کی ہے اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی ایس چوہان نے کہا کہ شہر میں جو کچھ حالات پیدا ہوئے اور اس امتحان کی گھڑی میں پولیس نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے ڈی ایس چوہان نے شہن میں امن کی برقراری کے لیے میڈیا اور عوام سے تاؤن کی اپیل کی ہے ان کا کہنا تھا کہ امن کی برقراری کے لیے پولیس مسلسل کوشش کر رہی ہے حالیہ چند دنوں کے دوران مخدموں کے اندرات سے متعلق ایڈیشنل سی پی نے واضح طور پر جواب نہیں دیا دوسری طرف یہ بتا جا رہا ہے کہ ڈی ایس چوہان کی طرح سے میڈیا کو جو کہ پریس کانفرنس میں اس وقت موجود تھے ایک آڈوائزری جاری کی گئی ہے جس میں بتا جا رہا ہے کہ یہاں پر جس طرح کے حالات ہیں اس کی ریپورٹنگ کے دوران محتاط طور پر اس کی ریپورٹنگ کریں اور ریپورٹنگ سے کسی بھی طرح کی شرنگزی نہیں ہونی چاہیے اور اشتیال نہیں پھیلنا چاہیے تو اس طرح سے یہاں پر ایڈیشنل سی پی کی پریس کانفرنس کے اندر مخدمات کے اندراج پر کوئی بات نہیں کی گئی عوام سے تاؤن کے اپیل کی گئی ہے اور جس طرح سے خاص طور پر پولیس کی طرح سے جو مبینہ لاتھی چارج ہوا ہے اس کو لے کر بھی کچھ نہیں کہا گیا اور صرف یہ کہا گیا کہ عوام اور میڈیا امن کی برقراری کے لیے تاؤن کریں اور جس طرح سے تلات رہے کہ اس پریس کانفرنس کے دوران ڈی سی پی کے علاوہ دوسرے عالی عہددار بھی موجود تھے آپ سب لوگوں کو میں استقبال کرتا ہوں اور شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اور نوٹس پہ ہمارے گلاوار پر یہاں آئے اور میں پھر ایک بار اور ہر بار کی طرح ہے ہیدرا بھی اس بھی اس امتحان کی گھڑی میں بہت سبر کا جو ایک دیا ہے مثال دی ہے ہیدرا بھاڈی بھی دیکھ رہا ہے پورا ملک دیکھا ہے پہلے آپ سب ہی پتا ہے کہ ہر موقع پر یہاں پہ آتے رہے ہیں آپ سب لوگ ہماری تاؤن کرتے رہے ہیں اور خاص طور سے ایسے کسی وقت میں ہماری زیادہ امید ہوتی ہے آپ لوگوں سے آم شہری سے بھی امید ہوتی ہے دیکھئے سوسائیٹی میں ہر جگہ aberrations ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہنڈیڈ پرسنٹ آہ 99.9% اگر ٹھیک ہے تو 0.1% aberrations ہوتے ہیں لیکن اس ایسے کسی وقت میں بھی کتنے سبر سے اور کتنے آمن اور سکون سے کام کر رہے ہیں اس کی طرف فکر کرنا چاہیے یہ وقت تھوڑا سا مجھنے کا ہے اور اس میں میڈیا کہ ہم کو خاص طور سے تاؤن چاہیے تاؤن یہ چاہیے کہ جب پولیس اور ہماری سرکار اتنا کوشش کر کے جو امن سکون اتنے سمیہ سے حاصل ہوا ہے جس کی وجہ سے ہیدرہ باگ کی ترقی یہاں کا امن سکون جو رہا ہے وہ پورے بھلک دنیا میں فیرمیس ہے دنیا میں جانا رہتا ہے اس کے لئے تو اس کے ہم سب کی ذمہ داری قائم رکھنے میں ہماری ہے تو میں اس ملکے پر بھلک کے ذریعے ہیدرہ باگ کے شہریاں سے بھی اور میں انہوں سے جس سب سے انہوں نے کام لیا ہے اور میڈیا کے اپنے فرینڈ سے میں خاص طور سے چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی کچھ کابر کرتے ہیں جو بھی کچھ دکھاتے ہیں اس کا مقصد اس امن اور سکون کو قائم اتنا ہونا چاہیے نہ کہ اس میں کسی بڑا پہل ہے کیونکہ اگر سب لوگ مل کے کام نہیں کریں گے سب لوگ ساتھ مل کے کام نہیں کریں گے تو نقصان ہیدرہ باست شہر کا یہاں کے شہریوں کا ہماری ہوتھ کریں تو یہ بات بتانے کے لیے میں نے آپ سب لوگ پر بھلائیا اور اگر کوئی مسکرنکیشن ہوا ہے تو میں اس کے لئے معافی چاہتا ہوں کہ یہ کوئی پریس پیٹ نہیں تھی میں صرف آپ کو باتشک کرنے کے لیے بلا جا رہا تھا اب میری آپ کو اپیل ہے اگر آپ لوگ کیمرہ بن کر کے بیٹھ جائیں تو میں ایک چاہے کے ساتھ میں آپ سے کوئی گفت ہوگا چاہتا ہوں میں مجھے جو مجھری بات ہے جو آپ لوگ سے کرنی ہے وہ کہلے لے دیے ٹھیک ہے نا کہ ہمارے سینئر آفسر بات کریں تو وہ پریس پیٹ نہیں ہے جیسے میں نے پہلے دو دی آپ سے کہ میں معافی چاہتا ہوں گا کہ یہ ساتھ مسکرنکیشن ہوا ہے لیکن اس کا مقصب ہے آپ لوگوں سے باتشک کرنے آپ کی توجہ کچھ مددوں کی طرف کچھ اصل مددے ہیں کچھ اہم مسئلے ہیں ان کی طرف تھیچنا اور اس میں آپ کی تاؤں ہوگا ہے تو میں پھر سے ایک پر آپ سے درباز کروں یہاں پہ لیڈیز بھی ہیں وہ بھی سیپ نہیں ہے سب لوگ بیٹھیں تسلی سے دو منٹ بات کریں گے اس کے بعد اگر کچھ ہے تو سب الزمین یوں جو Brzele جو بڑی ہوگی دو ہوں گے ایسی کی استعمال یوں جیسے م Вам صحب سے ڈییز تجانی مام چکے مام چکے اپ سیدید اب ان میں چکے موڑی آپ لیڈیز کچھ مرڑی مجید آپ چکے موڑی مجید all measures to maintain the peace and tranquility of the city and it is being maintained and lot of efforts are going from that in the from the government from the state ہمارے سی پی سا بھی کریں یہاں پہ آپ کو پتہ یہاں پہ رات پر تمام فرقے گئے ہیں سو پلیز آپ میرے دو منٹ باس کن لیجی اس کے بعد اگر کچھ شکو سوا بسکتا تو میں آپ سے بات ہو ٹھیک ہے آپ پلیز بیٹھیں بلکل پیسکل ہے آپ بلکل پیسکل ہے اب آپ کو ہی میں کہہ رہا ہوں پلیز میں تیسری بار یا چوتی بار آپ سے اپلی کر رہا ہوں آپ کو کوئیٹ چاہیے میری باس کن لیجی پہلے جو بات میں جو مقصد ہے اس کو پہلے آگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ پلیز کیمرہ بند کر کے سبھی لوگ کریں سبھی لوگ کریں یہ اس طرح کے سوالوں کا میں آپ سے دین بار کہہ سکا ہوں ابھی تر یہ کوئی سویٹ نہیں ہے اور کوئی پلیٹ کرتے ہیں اس طرح کے سوالوں آپ نہ پوچھیں یہ اس میٹنگ کا مقصد نہیں ہے یہ جو بیٹھک ہے جو گفتبو ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے آپ اگر دو پانچ کنٹ ہوئے دیں گے آپ کو بروں کچھ اور چینی کا مرد کرتے ہیں یا یہ پلیز دین گا ہے اور چینی کیمٹ ہوں آج چینی کیمٹ ہوں جو گفتبودی مت پر شوکے بسکت باکت بسکت باقیرفت انما یا نہ پیسکت باکت 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 بہت